بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ اپنی سکن کو پوری باڈی کو کیسے گھر پر پولش کر سکتے ہیں تاکہ آپ اپنی سکن فریش ہو گلو کرے اور نیچرلی کلین ہو جائے تو بہت ہی آسان اور سمپل انگریڈینس ہیں جو کہ آپ کے کچن میں موجود ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنے سکن کو اپنے فیس کو ہینڈ اور فیٹ جہاں آپ اپنی باڈی کو پولش کرنا چاہتے ہیں اسے کو اچھی طرح واش کر لیں گے تاکہ اچھی طرح سے ڈرٹ جو ہے وہ کلین ہو جائے اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ ہے سکربنگ سکربنگ کرنے کے لیے ہم جوز کریں گے ایک ٹوماٹر اور شوگر ٹوماٹر کو ہم نے دو جسوں میں کٹ لینا ہے اس کے بعد اس طرح سے چینی کو اس کے اوپر لگا کے اپنے ہینڈ فیٹ یا فیس کو جہاں آپ سکرب کرنا چاہتے ہیں اچھی طرح سے رب کریں گے اس طرح رب کرنے سے سکن کے جو ڈرٹ سیلز ہیں وہ رموو ہوں گے سکن گلو کرے گی جتنی ڈرٹ ہوگی اندر سے اچھی طرح سے ہماری سکن جو ہے وہ کلین ہو جائے گی اور اس کے بعد ہم نے پانچ سے چھ منٹ اس کو اچھی طرح سے ہم نے رب کرنا ہے اس کے بعد سادہ پانی سے اس کو اچھی طرح سے واش کر لینا ہے یہ دیکھیں بہت ہی اسان ہے بہت زبردست ہوتا ہے ٹماتر سکن کو گلو دیتا ہے اور شوگر بھی بہت اچھی طرح سے آپ کے ڈرٹ سیلز جو ہے رمو کر دیتی ہے نیکس جو ہے اس کا ہے فیس یا سکن پالش بارڈی پالش ماسک تو اس کے لیے ہمیں چاہیے بیسن حلدی دہی شہد ہنی اور ایلو ویرا جیل اگر فریش ہے تو وہ لے لیں نہیں تو بزار میں جو ملتی ہیں وہ بھی اب یو کے سکتے ہیں بیسن وہ ہے iPhones اوپن پوڈивают ریں بات کرتا ہے نہ آخری ہوجہ بس کikte ساری چیزیں ایک ایک ٹیبل سپون اتنا ہی لینا ہے جتنا کا آپ کو چاہیے تمام چیزیں ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے کہ یہ سوفٹ مکسر بن جائے تمام چیزیں ہم اچھی طرح مکس کرتے ہیں تاکہ ایک اچھا سا پیسٹ بن جائے یہ پیسٹ ہم نے ریڈی کر لیا ہے یہ اچھی طرح سے مکس ہو گیا اگر پتلا ہو تو آپ اس میں تھوڑا سا ملک بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس کے اندر لیمن بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن لیمن سیکسلوں کو لجی ہوتی ہے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے اس پیسٹ کو آپ اپنے باڈی کے اسی سیپ پہ لگا لیں جو آپ پالش کرنا چاہتے ہیں ہینڈ فیٹ یا فیس اس کو اچھی طرح لگا کے اس کو ڈرائی ہونے کے لیے چھوڑ دیں جب یہ ڈرائی ہو جائے پندہ منٹ بعد تو اس کو آپ واش کر دیں سادہ پانی سے آپ نے سوپ یوز نہیں کرنا ونہ اس کا رزلٹ نہیں آئے گا اسی سید پہ آپ اس کو یوز کریں اور گلوئی اور فیر سکن پائیں بہت اچھا اس کا رزلٹ ہے بہت زبردست یہ انگریڈینس ہے کوئی بھی ایسا نہیں جو آپ کی سکن کو ڈیمیج کریں تو آپ ریگولر جو ہے وہاں ہفتے میں دو سے تین دفعہ اس کو یوز کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی سکن فیر ہو گلو کریں اور بہت زبردست اس کا رزلٹ ہے گرمیوں میں اکثر آپ کے ہینڈ فیڈ یا فیس پہ گرمی کی وجہ سے بلیک سکن ہو جاتی ہے تو اس کے لیے تو بیسٹ ہے آپ اس کو ہاتھوں پہ پیروں پہ فیس پہ یوز کریں اور اس کا بہترین اس کا رزلٹ آتا ہے میرا عزمودہ ہے اسی سید پہ آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا تاکہ آپ کی سکن پالش ہو وہ بھی گھر پہ اگر آج کی ویڈیو اچھے لگی لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تب تک اللہ حافظ